سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعامتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس زمین کی آپ پاشی سولر پر چلنے والی ٹیوب ویل سے کی گئی ہو اس پر مکمل عوشر واجب ہوگا یا نصف اس کی وضاحت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب جس زمین کو سولر پر چلنے والی ٹیوب ویل سے پانی دے کر سیراب کیا گیا اس پر نصف عوشر واجب ہے کیونکہ مکمل یا نصف عوشر ہونے کا مدار اسواب پر ہے کہ زمین کی آپ پاشی بارش یا نہری پانی سے ہوئی یا آلات سے پانی حاصل کر کے زمین کی آپ پاشی کی گئی اگر زمین کی آپ پاشی بارش یا نہری پانی سے کی گئی تو اس صورت میں مکمل عوشر اور اگر آلات مثلاً دول چرسہ یا فی زمانہ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی حاصل کر کے اس سے زمین کی آپ پاشی کی گئی تو اس صورت میں نصف عوشر واجب ہوگا صورت مسئولہ میں بھی چونکہ زمین کی آپ پاشی آلات سے حاصل کردہ پانی سے ہوئی کہ سولر پر چلنے والی ٹیوب ویل بھی آلات میں شامل ہے اس سے خارج نہیں لہٰذا جس زمین کی آپ پاشی سولر ٹیوب ویل سے کی گئی اس پر بھی نصف عوشر واجب ہے کمزدقائق میں ہے اور جس زمین کی آپ پاشی چار سے اور ڈول سے کی گئی اس میں نصف عوشر واجب ہے کمزدقائق صفحہ سٹھ سٹھ مطبوعہ مکتبہ زیائیہ راولپنڈی مطن کی مذکورہ عبارت کے تحت بحر الرائق میں ہے یعنی جس زمین کی آپ پاشی کسی آلہ سے کی گئی اس میں بحکم حدیث نصف عوشر واجب ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الافتاہ اہل سنت مطبوعہ